اسلام علیکم میں ہوں دیل امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں تختیہ آن لائن آپ نے یہ خبر سنی ہوگی کہ سائنس دانوں نے ہماری مل کیوئے کہ سب سے بڑے بلیک ہول سیڈیٹیریس اے سٹار کی تصویر ریلیز کر دی آج ہم ایک سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے یہ تصویریں کھینچیں گئی ہیں اس سیریز میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بلیک ہولز کیا ہوتی میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سیریز عام لوگوں کے لیے سٹوڈنٹس کے لیے ہے ٹیچرز کے لیے ہے عام لوگوں کے لیے ہے تاکہ ان کو پتا چلے کہ بلیک ہولز ہوتے کیا ہیں ان کو پڑھنے کی اور دیکھنے کی ضرورت کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کی تصاویر کیوں کھینچتے ہیں اور ان تصاویر کو کھینچنے کے لیے کس قسم کی ٹیکنالوجی درکار ہوتی ہے اس سیریز میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ امیجنگ ٹیکنیکس کس قسم کی استعمال کی جاتی ہیں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ڈیٹا پروسیسنگ اور ڈیٹا سائنٹس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے کیونکہ آپ نے اتنا زیادہ ڈیٹا پروسیس کرنا اور اس میں ایک خاص قسم کی تصویر نکال دی ہیں جب ہم بلیک ہولز کو سٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بلیک ہولز کو ڈیفائن کرنے والی بیان کرنے والی سب سے پہلی تھیری جسے تھیری آف ریلیٹیوٹی کہا جاتا ہے جو کہ آئنسٹین نے ہمیں دی ان میں آپس میں کیا مطابقت ہے بلیک ہولز کے ایمیجز سے ہم اپنے موڈلز کو کیسے بہتر کرتے ہیں ہم اپنی تھیریز کو کیسے بہتر کرتے ہیں اس سیریز میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ گریوٹیشنال ایسٹرانومی کیا ہے جو کہ ایک بہت اُبھرتی ہوئی فیلڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی اپلیکیشنز کو بھی ہم ڈسکس کریں گے جو کہ بلیک ہول کے بارے میں آپ کو فوراں نئی سے نئی معلومات دیں گے کیونکہ ہم یہ سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں تو اس کے اندر بہت سی اور بھی ایسی چیزیں آئیں گے جس کے بارے میں ابھی میں نہیں جانتا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کو پتا چلتا جائے گا کہ ہم بہت سی اور چیزیں بھی بلیک ہول کے بارے میں جاننا چاہیں گے اور جانتے رہیں گے ہم بلیک ہول کی آواز بھی سنیں گے تو سب سے پہلے چلتے ہیں بلیک ہول کی طرف ایک عام آدمی کے لیے اگر میں بلیک ہول کی دیفینیشن کروں تو بلیک ہول ایک ایسا اوبجیکٹ ہے جس طریقے سے یہ کلک کر ایک اوبجیکٹ ہے کہ اس کے اندر اگر روشنی جائے تو وہ باہر نہ نکل سکے اور کیوں نہ باہر نکل سکے کیونکہ اس کی گریویٹیشنل پول لیتی نہیں زیادہ وہ چیزوں کو اتنی زیادہ تیزی سے اپنی طرف کھینچتا ہے کہ کوئی بھی چیز باہر نہ نکل سکے بھاگ نہ سکے بلکل ایسے ہی جیسے آپ آبشار دیکھتے ہیں آبشار کے قریب قریب جب جاتے ہیں تو آپ کی سپیر بہت زیادہ ہوتی ہے اور آپ آبشار سے نیچے ہی گرتے ہیں آپ دوسری طرف نہیں جا سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ بلیک ہول کے اندر روشنی بھی جب جاتی ہے تو وہ آبشار نہیں نکل سکتے اسے اگر سائنٹیفک ٹرمز میں لے کر آئیں تو ہم اپنی کائنات میں موجود سپیس اور ٹائم کو کٹھا کر کے ایک موڈل بناتے ہیں جسے سپیس ٹائم کہا جاتا ہے سب سے پہلے یہ موڈل ہمیں آئنسٹائن نے لیا تو آپ نے سپیس یعنی ایکس وائی زیڈ ان سب کو سمپل کر کے ایک ڈیمینشن بنانی ہے اور ٹائم کے ایک ڈیمینشن تو میں آپ کو یہاں پر ایک دو ڈیمینشن کی چادر دکھا رہا ہوں آسانی کے لیے سمپلی سٹی کے لیے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ہمارا سپیس ٹائم ہے اور سپیس ٹائم میں جب بھی ہم کوئی بھی میسیو آبجیکٹ رکھتے ہیں ایسا آبجیکٹ رکھتے ہیں جن کا میس ہوتا ہے تو سپیس ٹائم میں ایک گڑا پڑ جاتا ہے شگاف پڑ جاتا ہے اگر آبجیکٹ کا میس تھوڑا ہوگا تو چھوٹا شگاف ہوگا اگر آبجیکٹ کا میس بڑا ہے تو بڑا شگاف ہوگا اگر ہم اسی شگاف میں بلیک ہول کو رکھیں گے تو یہ شگاف بہت زیادہ بڑا ہوگا اب دوبارہ ہم آتے ہیں بلیک ہول کی ڈیفینیشن کی طرف سپیس ٹائم میں ایک ایسا ریجن جو کہ اتنی زیادہ گریوٹی رکھتا ہو کہ وہ نہ تو روشنی کو جب وہ اس کے اندر ٹریپ ہو گئی ہو یا اور بھی کسی قسم کی الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشن کو باہر نہ آنے دیں میٹر کو باہر نہ آنے دیں کسی قسم کے پارٹیکل کو باہر آنے نہ دیں غرض یہ کہ بلیک ہول ایک ایسا ریجن ہے جہاں ٹریفک یک طرف ہوتی اندر کی طرف تو جا سکتی ہے لیکن اگر ہم بڑی لیول پر دیکھیں تو باہر کی طرف ٹریفک نہیں ہے این ار وی ہے سنگل سائڈی ٹریفک ہو سکتی ہے جب ہم بلیک ہول کو میئر کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ یونٹس بھی ہونے چاہیے اور یونٹس ایسے ہونے چاہیے ہیں جو کہ پوری خلاب میں سپیس میں ایک جیسے ہوں چلے ہم امیجن کرتے ہیں کہ ہم وزن میں چیزوں کو ناپنا چاہتے ہیں بلیک ہول کو ناپنا چاہتے ہیں لیکن وزن کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ مس انٹو گرویٹیشنل فورس اب گرویٹیشنل فورس زمین پر زیادہ ہے لیکن جیسے جیسے ہم زمین سے دور جائیں گے گرویٹیشنل فورس آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا وزن بھی زمین کے اوپر تو زیادہ ہوگا لیکن زمین سے جو ہی میں دور جاؤں گا میرا وزن کم ہوتا جائے گا تو ویٹ تو ایک ویریبل ہے جو کہ پوری سپیس میں ڈیفرنٹ ویلیوز دے رہا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں جہاں گرویٹی زیادہ ہوگی وہاں پر ویٹ زیادہ ہوگا جہاں جہاں گرویٹی کم ہوگی وہاں پر ویٹ کم ہوگا پھر ہم کونسا یونٹ لیں ہم اگر ہم میس کو لیں میس زمین پر بھی اتنا ہی ہوگا میرا جتاں کہ میں سپیس میں ہوں تو میس ایک کانسٹنٹ کانٹیٹی ہے اور وہ ہر جگہ پر ایک جیسی رہتی ہے اس لیے بلیک ہولز کو ناپنے کے لیے ہم میس کا استعمال کرتے ہیں ایک یونٹ ایک پرامیٹر میس بھی ہے لیکن بلیک ہول تو سائز میں بہت بڑا ہوتا ہے تو اسے کس یونٹ میں میس کو کن یونٹ میں ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم نے اپنے سب سے قریبی سٹار کی مدد لی ہے جو کہ ہے سورج سورج کو ہم نے ایک یونٹ سورج کے میس کو ہم نے ایک یونٹ بیان کیا ہے اور میں آپ کو اس کی سمبل بھی دکھا رہا ہوں یہ ایک سولر میس ہے تو اگر بلیک ہول تین سورجوں کے برابر ہے تو اس کا میس تھری سولر میسز کے برابر ہوگا اور اگر بلیک ہول اس سے بھی بڑا ہے تو وہ اتنے زیادہ ملینز آف سولر میسز کے برابر ہوگا تو یہ ایک پرامیٹر ہے جو کہ ہم نے یاد رکھنے کے کہ ہمیں اس کی ضرورت بار بار پڑھتی جائے گی بلیک ہول مختلف قسم کے ہوتے ہیں میں آپ کو یہاں پر بلیک ہول کی تین مختلف قسمیں دکھا رہا ہوں اس کے علاوہ بھی قسمیں ہیں لیکن برادر کٹیگری میں اگر زیادہ جنرلائز کر کے دیکھا جائے تو ہم تین قسم کی کٹیگریزیشن کر سکتے ہیں بلیک ہول کی نمبر ون سپر میسیف بلیک ہول سیجیٹیریس اے سٹار ایک سپر میسیف بلیک ہول ہے نمبر ٹو انٹر میڈیٹ بلیک ہول اور نمبر تھری سٹیلر بلیک ہول یہ تین قسمیں ہیں ان میں سب سے چھوٹے بلیک ہول ہوتے ہیں وہ سٹیلر بلیک ہول ہوتے ہیں تو میں آپ کو یہاں پر سٹیلر بلیک ہول کے بننے کی ترقیب دکھا رہا ہوں یہ بلیک ہول بنتے ہیں سورج سے ستاروں سے ہمارا ستارہ ہمارا سورج جو ہمارے سولر سسٹم کو سورج ہے وہ ایک بہت ہی چھوٹا سٹار ہے اس لئے جب وہ ایسا ایسا بڑا ہوگا تو وہ ریڈ جائنٹ بنتا جائے گا اور پھر وہ گریوٹی کے انڈر کلیپس کرے گا یعنی اس کا فیول ختم ہو جائے گا گریوٹی تو ہوتی ہے تو گریوٹی کے انڈر وہ کلیپس کرے گا اور وہ ہمیں دے دے گا ایک وائٹ ڈور لیکن جو بہت بڑے سورج ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ جب بڑے ہوتے ہیں اپنی عمر کے آخری سمیں پہنچتے ہیں تو وہ میسیو ریڈ سٹارز میں بدلتے ہیں انہیں ریڈ سپر جائنٹس کہا جاتا ہے اور پھر ایک دھماکے کے ساتھ وہ پھڑتے ہیں جسے سپر نوک آ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ہمیں نیوٹرن سٹار بھی دیتے ہیں اور ایک عدد بلیک ہول بھی ملتا ہے یہ بلیک ہول سٹیلر بلیک ہول کہلاتا ہے اور اس کا جو میس ہوتا ہے وہ پانچ سولر میسیج سے لے کر کئی دسیوں سولر میسیج تک ہو سکتا ہے یعنی ایک چھوٹا سا بلیک ہول ہوتا ہے لیکن ہماری گلیکسی میں تو سو بلین سورج ہیں یعنی ستارے ہیں ہم اپنے پلینٹ سے اگر باہر کی طرف جائیں تو ہمیں اپنا سولر سسٹم نظر آتا ہے اس سولر سسٹم میں ایک سورج ہے اور کچھ پلینٹس اس کے گرد چکل لگا رہے ہیں لیکن اگر ہم اس سے بھی اوپر اٹھیں اور دور جائیں تو ہمیں اور سولر سسٹمز بھی نظر آنا شروع جائیں گے اب ہم اپنی گلیکسی کو دیکھ رہے ہیں جو کہ میں آپ کو تصویر میں دکھا رہا ہوں اس گلیکسی میں سو بلین سورج ہیں جن کے گرد پلینٹس گھوم رہے ہیں اور یہ سارے کے سارے سورج ایک سنٹرل پوائنٹ کے گرد گھوم رہے ہیں اس سنٹرل پوائنٹ پر ایک بلیک ہول ہے جسے سپر میسیف بلیک ہول کا آ جاتا ہے تو جب اتنے زیادہ سورج ہماری گلیکسی میں ہماری کہکشام ملکی وے میں موجود ہیں تو وہ یقیناً بڑے بھی ہوتے ہیں اور پھڑتے بھی ہیں سپر نوہ بھی ہوتا ہوگا سٹیلر بلیک ہول بھی بنتے ہوگے ایک ریسرچ کے مطابق ہماری گلیکسی میں اس وقت ایک بلین ون بلین سٹیلر بلیک ہول موجود ہیں کچھ جگہ پر ٹین ملین یعنی ایک کروڑ سے لے کر ایک عرب کے بیچ میں کہیں بھی یہ عدد آ سکتا ہے اتنے سٹیلر بلیک ہول موجود ہیں لیکن کیونکہ یہ بلیک ہول بہت چھوٹے ہوتے ہیں اس لئے ان کو ڈیٹیکٹ کرنا بہت مشکل ہے پھر ہم آتے ہیں چھوٹے بلیک ہول سے ڈیریکٹ بڑے بلیک ہول کی طرف اب ہم آتے ہیں سپر میسیب بلیک ہول کی طرف ایم ایٹی سیون ایک سپر میسیب بلیک ہول تھا جو کہ دو ہزار انیس میں ہم نے دیکھا اور اب ہم سیجیٹیریس اے سٹار جو کہ ایک سپر میسیب بلیک ہول ہے جو کہ سینٹر میں موجود ہے ہماری گلیکسی کے اب ہم اس کو دیکھنے جانے ہیں یہ بلیک ہول تقریباً ملین سے لے کر بلین ٹائم آف سولر میسیب کے برابر ہو سکتے ہیں یعنی اگر ایک عرب سورج کٹھے ہو جائیں ان کا جتنا میس ہو اس کے برابر ان بلیک ہولز کا وزن ہو سکتا ہے میس ہو سکتا ہے تین ٹو ریس پاور 5 سے لے کر ٹین ٹو ریس پاور 9 تک ان کے ٹائمز ان کے سولر میسیب کے برابر ان کا وزن ہو سکتا ہے لیکن یہ بلیک ہول بنتے کیسے ہیں ہم ابھی زیادہ نہیں جانتے ہیں لیکن ایک تھیری یہ کہتی ہے کہ جب ہماری کائنات بن رہی تھی شروع کے مراحل میں تو اس وقت سورج کا ایک بہت ستاروں کا ایک کلسٹر تھا جہاں آج بلیک ہول ہے وہاں پر ایک ستاروں کا بہت بڑا کلسٹر تھا اور وہ ستارے آپس میں مرج ہونا شروع ہو گیا اور انہوں نے ایک بہت بڑا سپر سٹار بنایا اور اس سپر سٹار کو جب سپر نووہ درپیش ہوا تو اس کے بعد وہاں پر یہ جائنٹ بلیک ہول نظر آنا شروع ہو گیا یہ ایک تھیری ہے لیکن ابھی تک ہمیں مکمل طور پر معلوم نہیں کہ یہ بڑے بلیک ہول کہاں سے آتے ہیں پھر ہم چلتے ہیں درمیانے بلیک ہول کی طرف جو کہ انٹر میڈیٹ بلیک ہول ہیں انہیں آئی ایم بی کہا جاتا ہے انٹر میڈیٹ بلیک ہول جو کہ دس کی طاقت دو سے لے کر دس کی طاقت پانچ ملٹی پلائٹ بائے سولر میسز کے برابر ہوتے ہیں ایک ریسرچ کے مطابق ہماری گلیکسی میں چھالیس ہزار میڈیوکر قسم کے انٹر میڈیٹ بلیک ہول موجود ہیں اور یہ بلیک ہول بنتے ہیں چھوٹے سٹیلر بلیک ہول سے جب سٹیلر بلیک ہول آپس میں مرج کرتے ہیں تو وہ ایک انٹر میڈیٹ بلیک ہول بنا دیتے ہیں تو ہم نے یہاں پر تین قسم کے بلیک ہول پڑے سب سے پہلے سٹیلر بلیک ہول پڑے جو کہ سورج سے بنتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے انٹر میڈیٹ بلیک ہول پڑے اور پھر سپر میسیب بلیک ہولز پڑے ان تمام بلیک ہولز کی ایک خاص چیز یہ ہے کہ ان میں سے روشنی واپس نہیں آتی تو پھر ہم کیسے جو بڑے بڑے بلیک ہولز کو ہم دیکھ رہے ہیں یعنی ہم سپر میسیب بلیک ہولز کو ابھی دیکھنے کی اور ان کے امیج لینے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں ہمیں کامیابی ہوئی ہے ہم کس طریقے سے ان کے امیج لے رہے ہیں جبکہ ان میں سے تو روشنی واپس ہی نہیں آتی اس کے لئے آپ کو بلیک ہول کی اناٹومی کے بارے میں بھی جاننا ہوگا اور پڑھنا ہوگا جو کہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں تختی ان لائن کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس علم کو دوستو تک پہنچا دیجئے